ایک ضروری اصلاح کپار مکہ نے بہت سے اشار لکھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کی گئی لیکن وہ اشار ہم تک نہیں پہنجے کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام نے وہ اشار نہ ہی یاد کیے اور نہ ہی شیئر کیے آج کل سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گستاخانہ مواد کو کپار سے زیادہ مسلمان پیلا رہی ہیں اور وہ یوں کہ کپار ایک گستاخانہ خاکہ یا تصویر بناتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں کہ لکھنے یا بنانے والی پر لانت بیچ کر آگے شیئر کرے کپار کا کام ختم اور مسلمانوں کا کام شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد مسلمان لانت بیجنے کے چکر میں ایسی شروع ہوتے ہیں کہ پوری دنیا تک یہ گستاخانہ مواد پہنچ جاتا ہے اس کا بہترین حال یہ ہے کہ کوئی بھی گستاخانہ مواد خاکہ تصویر یا کسی فلم کا کلیف کوئی بھی ایسی چیز آپ تک پہنچے تو آپ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ کرام کے راستے پر چلے بغیر دیکھے بغیر کسی کو شیئر کیے پوراً اسے ڈیلیٹ کر دے لانتی تو لانتی ہے اس کو لانت بیجنے سے کیا فرق پڑے گا البتہ ہماری بیوکوبی کی وجہ سے گستاخانہ مواد کی پوری دنیا میں تشہیر ہو جاتی ہے اور کفار کا مقصد پورا ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مواد کو آگے مزید شیئر کرنے کی وجہے اسے ہیڈ یا ڈیلیٹ کر دے تاکہ گستاخانہ مواد کی تشہیر رک جائے اور کفار کا مقصد ناکام ہو جائے